اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عابد اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل یونیک دوستوں جب سے انسانوں نے فن بنا لیا ہے تب سے انہوں نے چھوٹے پیمانے پر تجربات حاصل کیے ہیں انڈونیشیا کے غاروں کی دیواروں پر جانوروں کی خدیم اور چھوٹی تصویریں دیکھی جا سکتی ہیں اور سالوی صدی کے انگلینڈ میں الیزیبیتنس نے اپنی نیجی خوشی کے لیے اپنے جیب میں اپنے پیاروں کی چھوٹے چھوٹے رنگوں والی پوٹریٹس اٹھائے پھرتے تھے آج فنکار منیچر کے امکانات کی خوش کرتے رہتے ہیں سرعامال کے چیلنجوں اور خدود کی طرف راغب ہوتے ہیں جن کے لیے انتہائی کونسنٹریشن کریٹیوٹی اور سبر کی ضرورت ہوتی ہے یہ ویک ایٹس کی لکھی ہوئی ایک نئی کتاب Think Small The Tiniest Art in the World جس میں چوبیس ہم اصرف انکاروں کے کام کا تذکرہ کیا گیا ہے جو یہ آٹھ بناتے ہیں جو زیادہ تر حصہ آپ کے ہاتھ کی ہتیلی میں فٹ ہو جاتا ہے زیل میں ہم نے ان میں سے آٹھ پر روشنی ڈالی ہے حسن کلے استانبول میں مخیم حسن کلے بوتل کے ڈھکنوں آدھی بادموں میٹ سٹک کے سروں اور تتلی کے پروں پر رنگ لگانے کے لیے جانے جاتے ہیں وہ کتاب Think Small میں فرماتے ہیں کہ جو ہم اپنی روز مرہ زندگی میں نظر انداز کر کے چلے جاتے ہیں ان مایکرو اشیاءوں کو میں آٹھ کیپسیول میں منتخل کرتا ہوں اپنے کیریئر کے دوران انہوں نے تین سو سے زیادہ مختلف ویٹس اور باپس پر کام کیا ہے ایک چیز کو دوسری چیز میں منتخل کرنا آسان نہیں ہے لہٰذا کلے پینٹین شروع کرنے سے پہلے خریب سے مشاہدہ کر کے اپنی زیلی زخائر کو جاننے میں وقت صرف کرتے ہیں جب وہ تیار ہو جاتے ہیں تو اپنے آبائی استانبول کے مناظر اور معروف فنکاروں کی تصویروں سے بھر دیتے ہیں ایک مینیچر کو مکمل کرنے کے لیے انہیں تین دن سے تین مہینے تک کا وقت لگ جاتا ہے سلوت فدائی سلوت فدائی نے اپنے کریئر کا آغاز بتا اور وکیل کیا تھا انہوں نے دوہزار تیرہ میں روس کے مالی بہران کے دوران آٹھ کی طرف رجوع کیا وقت رہتے ہوئے وہ اپنے بچپن میں نخاشی کے تفریح مخام پر واپس آگئے فنکار والدین کے ذریعے پر ورش پانے والے فدائی کو اپنے بچپن میں بنائے ہوئے فن جو وہ چوک بٹس کے ذریعے سے مجسمہ تیار کرتے تھے یاد آنے لگے اندینوں فدائی انسٹاگرام پر سنسنی خیز ہیں اس کی وجہ ان کے مسمیرائزنگ مجسمے ہیں جو انہوں نے پینسل کے ٹپس سے بنائے ہیں کرایف چاخو اور فور ایکس مینگنفائنگ گلاس کا استعمال کرتے ہوئے وہ امارتوں آداد و شمار اور روزمرہ کے اشیاء کی ہائپر تفصیلی تصویروں کو پینسل لیڈ کے اوپر بنا دیتے ہیں ان میں ایک خاص طور پر پرندوں کا پنجرہ ایک پیارکیٹ کے ساتھ مکمل اور اس کا اپنا لیلی پوٹین رنڈیشن آف جف کونز گبارے والے کتوں کو شامل کیا گیا ہے ایک آج مکمل کرنے کے لیے فدائی کو بارہ گھنٹوں سے لے کر کہیں دن تک لگ جاتے ہیں جبکہ وہ اپنے پینسل مجسمے کے لیے مشہور ہیں وہ اعتراف کرتے ہیں کہ ان کا پسندیدہ میڈیم ہے آج اس قدو کے بینج جس کی متعدد سنٹی میٹر لمبی جگہ پر وینسنٹ وان گوک سٹاری نائٹ 1889 اور جوہانز ویر میرز گرل ویٹ اپرل ایورنگ 1665 کی خائل کوپیز تیار کی ہیں خائرہ لیڈان خائرہ لیڈان نے اپنے آنٹ کیریئر نیو یورک ستی میں بحیثیت مورالس شروع کیا تھا لیکن ایمپائر سٹیٹ بلڈنگ میں دیوار پینٹنگ کرنے کے بعد وہ ایک مختلف طرح کی دیوار سے ٹکرا گئی اور اتنے بڑے پیمانے پر کام نہ کرنے کا فیصلہ کیا اس پروجیکٹ نے انہیں چھوٹی چیزوں پر پینٹنگ یا منیچر پینٹنگ کرنے پر زور دیا غیر روایتی طور پر لیڈان لوکٹس کے اندرونی حصوں پر پینٹ کرتی ہیں کتاب تھنگ شمال میں فرماتی ہیں کہ ان سٹھوں کو دیواروں سے خوشگوار فرار خرار دیا ہے اور کہتی ہیں ان کو ذاتی نیجی اور شہاروں کی ضرورت نہیں ہے وہ بہت چھوٹے پیمانے پر پینٹنگ کے چیلنج کی طرف راغب ہو گئی ہیں ان کے بیچ تر خیالات ذاتی حمتوں سے متاثر ہیں کیا میں کسی لوکٹ میں برانٹو سوریس پینٹ کر سکتی ہوں پوری نظام شمسی کے بارے میں کیا قیال ہے جر حقیقت ان کے متعدد پینٹنگز میں ستاروں سے بھرے آسمان سے لے کر جنگلی سمندروں تک وسیع ہیں اور ڈراماتک وستاس کو دکھایا گیا ہے جو فگ کنیکٹکٹ میں مخیم آرٹس جو فگ کتاب تھنگ سمال میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے مایوسی کے عالم میں چھوٹے پیمانے پر کام کرنا شروع کیا انہوں نے برسوں تک بری پینٹنگز پر کام کیا ہے آخر کار انہیں ایک بہترین تخلیخی آئیڈیا ملا انہوں نے اپنی پہلے بنائے ہوئے مناظر کو پن سائز موڈلز میں جمع کرنا شروع کیا جبکہ فگ وسیع اور عریز پینٹنگز اور چھوٹے تین جہادی تکڑوں کے ماں بین خالی ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کا چھوٹے پیمانے کا کام دیکھنے والے کو خدا کے نظارہ فراہم کرتا ہے سیاحت کا احساس پیدا کرتا ہے اور انہیں مناسب جگہ میں ایک وسیع ہی علاقہ بنانے کی اجازت دیتا ہے اگر آپ نزدیک سے ان کے کام دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ابھی بنتے ہوئے فن پارے شلفز مواد کی چیزوں سے بھری ہوئی اور اکثر ایک لیلی پوچین پنکار غور سے ان کے کام کا مشاہدہ کر رہا ہو دینہ بروڈسکی جب دینہ بروڈسکی پانچ سال کی تھی تب سے انہوں نے اپنے منیچر پینٹنگز کی پریکٹس شروع کی اپنی پہلی فن کلاس کے دوران انہیں ایک کاغذ کی بڑی شیٹ دی گئی اور ان کے انسرکٹر نے ان کی ہدایت کی تھی کہ وہ اس پر خاکا کریں میں نے ڈروائنگ شروع کی جس میں تقریباً صرف ایک انچ کاغذ لیا دینہ کتاب تنگ شمال میں فرماتی ہیں کہ استاد نے مجھ سے کہا کہ زیادہ سے زیادہ خاکا کریں اور میں اس سے مکمل طور پر خاصر تھی اساتزہ نے اپنی تخلیخی صلاحیتوں کا مایوس کن جائزہ لے کر بروڈسکی کو گھر بھیجا اور ان کی والدہ کو بتایا کہ وہ ان کی بچی کو کچھ سکھا نہیں سکتے اس کے باوجود بروڈسکی نے کبھی بھی چھوٹے پیمانے پر کام کرنے کی خواہش کو متزلزل نہیں کیا جب وہاں بڑی ہوئی تو انہوں نے اسلامک مینیچر آرٹ اور میڈیول مانیوسکرپٹ الیومینیشن کی دلچسپی کے ستھر تسکول میں داخلہ لیا ان دنوں بیلاروس کی پیدائش اور نیو یوک میں مخیمات اس ٹائل پینٹنگ اور ڈرائنگ کرنے میں مجھول ہیں لیلی پوت کے لیے سائیکلنگ گائٹ کے نام سے جاری سیریز میں وہ پیچیدہ مناظر دکھاتی ہیں جن کا سامنا لمبی دوری کی موٹرس سائیکل سواریوں پر کرنا پڑتا ہے روزا ڈی جونگ اپنے استحار کے کریئر کے دوران روزا ڈی جونگ نے سیکھا کہ کم ہی زیادہ ہے مجھے نہیں لگتا کہ اس کا مطلب ہے کہ سب کچھ صاف اور سفید ہونا چاہیے کتاب تنگ سمال میں سمجھاتی ہیں کہ اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے آپ کو اس بات سے آگاہ ہونا چاہیے کہ آپ کی کہانی کے لیے کیا ضروری ہے اور کیا نہیں ایمسٹرڈام میں مقیم آرٹسٹ اپنے مجسموں پر اسی پلسفے کا اطلاق کرتی ہیں جسے وہ شیشے کے ٹیسٹ ٹیوبوں میں کھڑا کرتی ہیں تیار شدہ مسنوعات پہاڑوں پر آباد سفیانہ خسابوں سے بھرے ٹیراریوم سے ملتی ہیں وہ ٹویزرز، چھوٹی چاخوں، حکمرانوں اور یقیناً صبر کے ساتھ چٹانوں، لکڑیوں اور ٹرین کے موڈلز کو اکھٹا کر کے ان چھوٹی دنیاوں کی تخلیخ کرتی ہیں جان آل میڈا دوسرے فنکاروں کی طرح جو چھوٹے کام کرتے ہیں اپنے سیرامکس پریکٹس میں پیش کی گئی رکاوٹوں کی وجہ سے جان آل میڈا ابتدا میں اس پیمانے کی طرف راغب ہوئے وہ مسلسل بڑے اور بڑے برطن پھیکنے سے تھک گئے اور ان میں سے چھوٹے چھوٹے ورشن بناتے ہوئے نہ صرف تبدیلی کی پیشکش کی بلکہ ایک خوش آئی چیلنج بھی بن گیا اب واشنگٹن میں مخیم آل میڈا کے خوبصورت برطنک سر ایک چوتھائی یا پائی سے بڑا نہیں ہوتا وہ ان کو ایک چھوٹے سے پہیوں پر بناتے ہیں جس کو انہوں نے خود دیزائن کیا ہے اس کو کیوریو ویل کہا جاتا ہے وہ اپنی تخلیخات کو بنانے کے لیے اپنے اشارہ کرنے والی انگلی کی نوک کے استعمال سے تیار کرتے ہیں اگرچہ اس کے نام کی اکثریت چھوٹی ہے لیکن اس نے بڑے تکڑوں کو مکمل طور پر ترک نہیں کیا ہے اور مختلف سائز جس کی وہ دریافت کرتے ہیں وہ ایک دوسرے کو آگاہ کرتے ہیں انہوں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ میرے چھوٹے چھوٹے کاموں کی تخلیخ نے میرے بڑے تکڑوں پر زبردست اثر ڈالا ہے کچھ سال پہلے کڑائی کی آرٹس ڈانیل کلو خود کو للکار نہ چاہتی تھی لہٰذا انہوں نے کیاٹس کو بتایا خریب خریبے کی وقت پر میں بہت ہی چھوٹے سے چھوٹے زلاحی شروع کر دی کلو نے دونوں طرح زو کا لطف اٹھایا لیکن وہ چھوٹے چھوٹے کاموں کو کڑھاتی رہی کیونکہ یہ عمل انفرادی طور پر پورٹیبل تھا کیپ ٹاؤن میں مقیم آرٹس ڈیزائنر اور آرٹ ڈائریکٹر بہت مصروف رہتی ہیں اور یہ پسند کرتی ہیں کہ وہ جہاں بھی جاتی ہیں اپنے چھوٹے کپڑوں کی کینویسز اور رنگین دھاگوں کے سپولز کو اپنے ساتھ رکھ سکتی ہیں حالی میں کلو کے چھوٹے پیمانے پر کام کڑھائی والی تصویروں پر مرکوز کیا گیا ہے جو انگریزی عدالت کے مسوروں جیسے ہنس فول بین نے ون تھاؤزن پی ہنڈرڈ میں چھوٹی تصویر کی مقبولیت پر زور دیا تھا کلو اکثر اپنی مزامین کو اپنی برادری میں ڈھونٹی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ کیور ایفریکا ٹو کے نام سے کام کرنے والی ایک اور کمپنی کے لیے کلو نے نو ایفریکیوں کے پورٹریٹس تیار کیے ہیں جن کی کہانیاں برے صغیر میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بہت سے تاریخوں کو روشن کرتی ہیں اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے نوٹفکیشنز پانے کے لیے بیل بیٹن کو پریس کریں آج کے لیے بس اتنا ہی پھر ملاقات ہوگی اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ